الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آج ہم آپ کی ریش ببارات کی نسبت سے ایک نہائیت خصوصی عمل لے کر آئے ہیں یہ وزیفہ نہائیت کی سریع الاسر تیز اثر والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس وزائف کی برکات سے آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ کو جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی ہر طرح کی مشکلات پریشانی اور بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نہائیت کی مفید اور مجرب وزیفہ ہے تو اس وزیفے کو آپ شعبان المعظم میں کسی بھی رات کر سکتے ہیں خصوصا اس وزیفے کو شببرات میں کرنے کی کوشش کریں کیونکہ شببرات میں کرنے سے اس کے فضائل چار گنا زیادہ ہوں گے اور تاثیر مزید بڑھ جائے گی اور یہ عمل سوری فاتحہ کا ہے اور سوری فاتحہ کے فضلت ہم نے پچھلی وڈیو میں بتائی ہے سوری فاتحہ ام القرآن ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے جو سوری فاتحہ پڑھتا ہے تو نہ صرف اس کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے ہر نماز کے بعد اگر بیس مرتبہ سوری فاتحہ کا معمول بنا لے تو نہ صرف روحانی ترقی حاصل ہوگی نہ صرف روحانی مطالب پورے ہوں گے بلکہ دنیا بھی تو اور پر بھی اللہ رب العزت تمام مقاصد میں کامیابی آتا فرما دیں گے یہ صورت بڑی برکتوں اور عظمتوں والی صورت ہے اور اس کے اندر پڑے قرآن مجید کا خلاصہ ہے تو سوری فاتحہ کو اپنے معمولات میں شامل فرمائیں تو شبی برات کا جو زفاہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء دو رکعت نفل صلات التوبہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کی ایک تسبیح کرنی ہے رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب سو بار اس کو پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی کرنی ہے جو بھی درود پاک آپ کرنا چاہے اور استغفار جو بھی آپ کرنا چاہے لیکن رب نغفر لی ولی والدی یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنے ساتھ والدین اور تمام مؤمنین کے لیے بھی بخشش طلب کی جاتی ہے اور جو مؤمنین کے لیے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو مستجاب و دعوات بنا دیتے ہیں اس کی ہر دعا قبول و منظور ہوتی ہے نمازی عیشہ کے بعد دو رکعت نمازی توبہ کے بعد استغفار اور درود پاک کے بعد دو رکعت صلات حاجت کے پڑھنے ہیں اور پھر جو بھی حاجت ہو اس کے لیے کر سکتے ہیں رزق کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کرشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کاروبار میں ترقیق کے لیے کر سکتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں جو بھی مقصد ہو جو بھی حاجت ہو اسی کے نجز سے دو رکعت صلات الحاجت پڑھنی ہے اس کے بعد وزیفہ شروع کرنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے جو بھی درود پاک پڑھنا چاہے لیکن درود ابراہیمی پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور پھر اس کے بعد تین سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنتو من از والی من پڑھے اور اس کے بعد یا وہاو سو بار پڑھے اور پھر ایک سو پچیس مرتبہ سوری فاتحہ پڑھے اور پھر ایک بار اور پھر ایک تذبیح یا وہاو کی کرنی ہے تو یہ نہایت ہی آسان اور مجرب وزیفہ ہے تو اس ایک رات کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوگی مشکلات اور پریشانیاں دور ہونے کے ازباب پیدا ہوں گے لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ تین دن کر لے سولہ پندرہ سولہ اور سترہ تاریخ تک انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی صرف آپ نے کامل یقین اور توجہ سے وزیفہ کرنا ہے اور دعا مانگنے ہے اور پانچ فقط نماز کی پابندی کرتے رہے گناہوں پر استغفار کرتے رہے درود پاک پڑھتے رہے انشاءاللہ مسائل خود بہت حل ہونا شروع ہو جائیں گے حاجت خود بہت پوری ہونا شروع ہو جائے گی وآخر دعواناین الحمدللہ رب العالمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیست سے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بہن بھائی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور شاتھ ہی ہمارے چینل وزیفہ عالم ضرور سبسکرائب کر لیں تزاک اللہ خیر اللہ حافظ